بسم اللہ الرحمن الرحیم فرض نماز میں اور سنت نماز نفل نماز میں قرآن کیسے پڑھیں گے یعنی کون سی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائیں گے اور کون سی رکعت میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے یہ مسئلہ بہت اہم ہے جاننے کی باتیں ہیں لوگ جو نو مسلم ہیں جو شریعت صحیح طریقے سے جانتے نہیں ہیں طریقہ جانتے نہیں ہیں ان کے لئے یہ باتیں بہت اہم ہیں سب سے پہلی بات فرض نماز صرف اور صرف فرض نماز میں ذرا فرق ہے فرض نماز میں اگر آپ دو رکعت والی نماز ادا کر رہے ہیں جیسے فجر کی نماز ہے دو رکعت والی تو جو دو رکعت والی نماز ہے دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ بھی ضروری ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھنا ہے کچھ آیتیں پڑھنا یہ بھی ضروری ہے دونوں رکعت میں لیکن دو رکعت کے علاوہ تین رکعت والی نماز جیسے مغرب کی نماز ہے یا تین رکعت کے علاوہ چار رکعت والی نماز ظہر کی ہے عصر کی ہے عصا کی ہیں تو دو رکعت سے زیادہ اگر رکعت ہے چاہے وہ تیسری رکعت ہو یا چوتھی رکعت دونوں میں اور فرض نماز ہونی چاہیے صرف فرض نماز اس میں آپ صرف پہلی دو رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ ملائیں گے اور آخری ایک رکعت تین رکعت ہے تو ایک رکعت چار رکعت ہے تو آخری دونوں رکعتوں میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے کوئی سورہ وغیرہ نہیں ملائیں گے اگر آپ غلطی سے ملا لیں یا جان بوجھ کر ملائیں گے تو مکروح ہے لیکن اگر غلطی سے ملا لیں یا جان بوجھ کر ملائیں ایسی صورت میں سجدہ سوہ واجب نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں سنت یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض نماز کے صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھیں کوئی سورہ وغیرہ کوئی آیت وغیرہ نہیں ملائیں یہ تو فرض نماز کی بات تھی فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں واجب نمازیں جیسے وطر نمازیں تین رکعت واجب نمازیں یا آپ منت مانے ہوئے تھے اب اس منت کی نماز بھی واجب ہے واجب نماز منت کی نماز ہے تو واجب نمازیں ہیں یا سنت چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو سنت غیر مؤکدہ ہو یا نفل نمازیں ہو فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں جتنی نمازیں تمام نمازوں کی ہر رکعت میں چاہے پہلی ہو دوسری ہو تیسری ہو چوتھی ہو ہر رکعت میں آپ کے لئے سورہ فاتحہ بھی ملانا ضروری ہے اور کوئی سورہ یا کوئی اور آیتیں کچھ آیتیں تین آیتیں دس آیتیں بیس آیتیں جو بھی ہو سکے آپ سے ان کا بھی ملانا ضروری ہے واجب ہے ورنہ آپ کے لئے پھر سردہ سوہو کا مسئلہ آ جائے گا اسی لئے صحیح سے سمجھ جائیے کہ کن رکعتوں میں کب ملائیں گے لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں سنت نماز میں بھی دو رکعت میں پہلی دو رکعت میں ملاتے ہیں آخری دو رکعت میں صرف علمد شریف پڑھ کے رکو میں چلے جاتے ہیں یہ بھی غلطی ہے اس سے سردہ سوہو واجب ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطی کے شکار ہیں اور اس میں مسئلہ بھی بڑا ٹیڑا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کریں گے کیا کیا کرنا ہے ہم کو یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے تو اسی لئے سنت نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو فرض نماز کے علاوہ یہ اچھے سے یاد رکھ لیجئے اس ویڈیو کو بار بار دیکھ لیجئے کہ کن رکعتوں میں آپ کو کیا ملانا ہے کب نہیں ملانا ہے سورہ کا مسئلہ جو تھا بہت اہم تھا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں